اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ لوگ کے بیش میں کافی اہم اولیٹس اپڈیٹ لے کر حاضر وہ ہم سے سعودی عربیہ کے حوالے سے اور کچھ انڈیا کے حوالے سے بھی کافی اہم خبر ہے تو میں آپ سے گجاریس کروں گا کہ پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہم ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ کے تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستو کے بیش میں شیئر کریں اور دوستو خبر پر آگے بڑھتو ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آج 6 جنوری 2022 میں سعودی عرب میں جو کورنا کے نئے کیس آئے ہیں 3260 نیوری کبر کیس ہوا ہے 3878 جو کرٹیکل کیس بنا ہوا 1087 ایک لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر وہیں انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 1.7 لاکھ نئے کیس پایا گیا ہیں اور 865 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دوستو میں آج کی کافی اہم خبر آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو جی اے سی اے کے طرف سے نئے سرکولر جارہ کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے سعودی عرب کے لئے چاہے وہ انڈیا کے ہو یا پاکستان کے ہو یا بنگلہ دیس یا نیپال کہیں کہ جب وہ سعودی عرب کا سفر کرتے تھے تو جو پی سی آر کا جو ٹائمنگ دیا گیا تھا 72 گھنٹے کے اندر اندر کا لیکن اب جی اے سی اے نے نیا سرکولر جارہ کرتے ہوئی اس میں کہا ہے کہ اب جو لوگ بھی سفر کریں گے سعودی عرب کا چاہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں بنگلہ دیس یا نیپال سے آ رہے ہیں تو وہ سفر کرنے کے ٹائم اپنے آر ڈی پی سی آر جو ٹیسٹ ہے نیگیٹیو اور 48 گھنٹے کے اندر اندر تک کا ہونا ہوگا جب اب آپ جب سفر کریں گے سعودی عرب کے لیے اور جب آپ آ رہے ہیں سعودی عرب تو آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر کا ہونا ہوگا اور دوستو میں اپنی اگلی خبر بتا دوں جو سعودی میں ہنڈی کے کاربار کرنے والے تین گہر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کی جو یہ ان لیگل ہے اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ بینک کے ترو بھیجیں لیکن بہت سارے ایسے بھی گہر ملکی بھائی ہیں جو بینک نہ جا کر ہنڈی کے ثروب اپنے پیسہ بھیجتے ہیں جو یہ ان لیگل ہے اور ایسے کرتے بھی تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لیگل طریقے سے بھیجیں آپ بینک میں جائے اور بینک میں جا کے وہاں سے اپنا پیسہ بھیجیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہنڈی کے کاربار کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ بھی یہ جانتے ہیں تو بیٹر دن بیٹر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں اور جو بھی بھائی جو بھی ہمارے گھر ملکی بھائی ہیں اگر وہ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ نے گھر میں تو اچھا یہ ہے کہ آپ بینک کے ثروب سے بھیجیں جو لیگل ہے جو صحیح طریقہ ہے آپ اسے استعمال کریں اور بینک کے ثروب ہی اپنا پیسہ بھیجیں اور دوسرے ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے گھر ملکی بھائی لوگ ہیں یہاں پہ جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے کفیل نے ہمارے اوپر حروف لگا دیا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اکامہ بھی ان کے پاس ہے اور ہمارا فائنل ایکسٹ بھی نہیں لگا رہا ہے کفیل چھوٹی بھی نہیں لگا رہا ہے تو دوسرے جواجات نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو لیور کوڈ میں جانا ہوگا اور جا کے وہاں کیس کرنا ہوگا اگر آپ کے ساتھ کا آپ کا کفیل ایسا کر رہا ہے تو آپ نے کہا کفیل کے خلاف اگر کمپنی کر رہا ہے تو کمپنی ایک خلاف لیکن اگر جو بھی گھر ملکی بھائی ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو کیس کرنے سے پہلے یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ جب وہ کورٹ میں کیس کریں گے تو ان کو وہاں پہ شابط کرنا ہوگا کہ جو ان کے اوپر حروف لگایا گیا ہے وہ غلط ہے اور پوری ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دوسرے میں آپ لوگیں بتا دو کہ اگر آپ یہ چیز کو پروف کر دیتے ہیں یعنی شابط کر دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حروف لگایا گیا ہے وہ غلط طریقے سے لگایا گیا وہ غلط ہے اس میں آپ کی کسی بھی طرح کوئی بھی غلطی نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایسی صورت میں جو لیور کورٹ ہے آپ کو فائنل ایکزٹ بھی لگایا گا اور آپ کا اکامہ بھی ایکسٹینڈ کر کے دے گا لیکن جب اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں یعنی چیلنج کرتے ہیں کورٹ میں تو آپ کے پاس پورا تھوز ثبوت ہونا پڑے گا کہ نہیں یہ جو لگایا گیا ہے یہ غلط ہے یہ تھی کچھ اہم جنگاری دوستو جو میں آپ لوگ کے بیچ میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری خبر جرور پسند آئی ہوگی اور دوستو انشاءاللہ میں پھر کسی لیٹس ریپٹر کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم